تمام علماء حق کے بیانات اور وضائف سننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ ان دنوں کئی ایک ممالک میں بہت تیزی کے ساتھ کرونا کی تیسری لہر آئی ہے بعض ممالک میں کم ہے بعض میں بہت زیادہ وبا پھیل گئی ہے بہت بڑی تعداد میں اموات ہو رہی ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ اس مرس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی اس وبا اور بیماری سے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی تفیق عطا فرمائے اس کرونا وبا کے مطالق میں آپ کی خدمت میں بنیادی طور پر دو باتیں ارز کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور دوسری بات کہ ہم نے کیا نہیں کرنا یعنی کرونا میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہے کچھ کام نہ کرنے کے ہیں کچھ کام کرنے کے ہیں بعض چیزوں سے بچنا ہے اور بعض چیزوں کے اختیار کرنا ہے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اس کرونا کی وبا میں کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے نمبر ایک بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں اپنے آپ کو اپنے گھر تک محدود رکھیں اور احادیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے دور میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا الزمو فیہا اجواف بیوتکم کہ قیامت کے قریب فتنیں بہت آئیں گے اس وقت ان فتنوں سے بچنا چاہو تو خود کو اپنے گھر میں محدود کر لو تو جس طرح فتنہ جو ایک روحانی وبا ہے اس سے بچنے کے لیے گھر میں رہنے کی تاقید ہے تو کرونا اور دیگر وبا جو ایک جسمانی بیماری ہے اس سے بچنے کے لیے بھی خود کو گھر میں محدود رکھنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ شریعت کی منشاہ کے مطابق ہے نمبر ایک خود کو گھر تک محدود رکھنے کی کوشش کریں بلا ضرورت شدیدہ گھر سے باہر نہ جائیں کام ہے کوئی مجبوری ہے ملازمت ہے ضرورت کے لیے جائیں اور واپس گھر کو لوٹیں نمبر دو جس علاقہ میں وبا پھیل چکی ہو اس علاقہ میں نہ جائیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اگر وہاں موجود ہیں اور وبا آ جائے تو وہاں سے دوڑو بھی نہ تو بلا وجہ ان علاقوں میں نہ جائیں جہاں پہ وبا پھیل چکی ہے احتیاط کا بہت زیادہ خیال رکھیں نمبر تین جس شخص کو یہ بیماری لگی ہو اس کا علاج اس کی غزہ اس کی ضرورت کے لیے اس کے قریب جانا تو ٹھیک ہے لیکن بلا ضرورت ایسے شخص کے پاس نہ جائیں جس کو وبا ہے جس کو یہ بیماری ہے جس مرض کے اندر مبتلا ہے اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے جس طرح شیر سے بھاگتے ہو اس طرح مجزوم یہ جو کسی شخص کو جزام اور کوڑ کی بیماری ہے اس سے دور رہو حدیث میں دعا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا ایک قبیلہ آیا بیعت کرنے کے لیے ان میں ایک شخص بیمار تھا اور مجزوم کا جزام کا مرض تھا آپ نے ارشاد فرمایا باعنا کا فرج ہم نے بیعت کر لی ہے تم باپی سے لے جاؤ یعنی ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ ان کے پاس ایک وفد آیا اس میں ایک ایسا شخص موجود تھا جس کو جزام کا مرض تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے ایک کمان کی مقدار کے برابر دور بیٹھو آج کے دور میں کمان کا فاصلہ تقریباً ایک میٹر کا بنتا ہے تو حضرت فرمایا ایک کمان کی مقدار دور بیٹھو جسے آج کی زبان میں سوشل ڈسٹنس کہا جا رہا ہے سماجی فاصلہ یہ مریض سے رکھیں نمبر تین سگریٹ نہ پییں سگریٹ نوشی سے بچیں ویسے بھی اصراف ہے پھرپڑے کی بیماریاں ہیں موزی امراض کے اندر مقتلا کرتا ہے لیکن بطور خاص اس مرض سے بچنے کے لیے سگریٹ نوشی سے مکمل اشتناب کریں بہت زیادہ اس کا خیال فرمائیں یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم نے احتیاط کرنی ہے اور بچنا ہے بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں جس علاقے میں وبا ہو بلا ضرورت وہاں نہ جائیں مریض سے فاصلہ رکھیں سگریٹ نوشی سے مکمل اشتناب کریں یہ احتیاطی تدابیر ہیں جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی اونٹنی کو چھوڑ دوں اور اللہ پر توقل کرلوں فرمائنا اعقلہا وتوقل فرمایا کہ تم اس اونٹنی کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو یعنی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ خود ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے تو میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ جو نہیں کرنی جس سے بچنا ہے خیال کرنا ہے اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جو کرنے کے ہیں اس موقع پر وہ کام کریں نمبر ایک اپنے ہاتھ کو بار بار دھونا اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا اس کا خیال کریں اور احتیاطا ہاتھ کو دھونا حدیث پاک سے ثابت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کچھ شخص نیند سے بیدار ہو اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈبونے سے پہلے تین مرتبہ دھولے اس کا ہاتھ کسی نامناسب جگہ پر لگ گیا اس کو پتہ نہیں رات اس کا ہاتھ کہاں تھا تو دیکھو احتیاطا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو دھونے کا حکم دیا ہے تو اگر بیماری سے بچنے کے لیے ڈاکٹر ہاتھ کو دھونا تجویز کریں تو یہ احتیاطی تدابیر ہے جو شریعت کے مطابق ہے نمبر دو ماس کا استعمال کریں ماس کا استعمال کریں ماس کا استعمال کرنا یہ احتیاطی تدبیر ہے اور احتیاطی تدابیر پر اختیار کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے چھینک آئے تو اپنے موہ پر ہاتھ رکھ لینا یا کپڑا رکھ لینا یا ٹیشو رکھ لینا اس کا بطور خاص احتمام فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اذا آتا سا جب آپ کو چھینک آتی تو آپ اپنے چیرے کو ہاتھ سے یا کپڑے سے ڈھام لیتے اور جس حد تک ممکن رضا اپنے آواز کو پست فرماتے تو یہ احتیاطی تدبیر ہے اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے نمبر چار مسواق کا احتمام کریں مسواق سے اللہ کی رضا بھی ہے دانت کی صفائی بھی ہے اور بیماریوں سے اجتناب بھی ہے سانس کی بیماری پھیپڑے کی بیماری چونکہ کرونا پھیپڑوں کو متاثر بہت کرتا ہے سانس کو متاثر کرتا ہے اس کے لئے مسواق کا استعمال فرمائیں نمبر پانچ صدقہ اور خیرات کا احتمام کریں چونکہ صدقات سے اللہ تعالی کا غصہ ختم ہوتا ہے اللہ کی نرازگی کم ہوتی ہے اس سے وبائیں اور مسائع اور بیماریاں ختم ہوتی ہیں نمبر چھے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اس لئے کہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے اما اصابک من مصیبت ان فبی ما کسبت کہ یہ گناہ تمہارے تمہاری مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں اس لئے توبہ کا احتمام کریں نمبر ساتھ غزاء دواء اور دعا تینوں کا خیال فرمائیں ایسے موقع پر شہد اور کلونجی کا استعمال کرنا نیم گرم پانی میں لیمو ڈال کر استعمال کرنا اور بھی جو ڈاکٹر حضرات یا اطباء حکماء تجویز فرمائیں غزاء کا خیال فرمائیں کہ غزاء کون سی استعمال کرنی ہے اور دواء اس موقع پر کون سی استعمال کرنی ہے اور دعا کا احتمام کریں غزاء دواء اور دعا تینوں کا خیال فرمائیں نمبر آٹھ بلا تفریقِ دین بلا تفریقِ مسلک بلا تفریقِ مذہب ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کا تعامن کریں ایک دوسرے کا خیال فرمائیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس موقع پر مسلم اور غیر مسلم نہیں انسان دیکھیں انسانیت کو ہمارا ہم دین ہے یا نہیں انسان تو ہے ہمارا ہم مسلک ہے یا نہیں انسان تو ہے انسانیت کی بنیاد پہ مدد کریں انسانیت کی بنیاد پہ تعاون کریں جہاں ضرورت ہو احتیاطی تدابیر کا خیال رکھتے ہوئے بہت زیادہ خیال فرمائیں نمبر نو احتیاطی تدابیر میں حکومت کا ساتھ دیں ریاستی اداروں کا ساتھ دیں ایسے موقع پر مخالفت کر کے ان کے لئے مسائل پیدا نہ کریں احتیاطی تدابیر میں ان کا ساتھ دیں اور ویسے بھی یاد رکھ لیں کہ ایک شرعی مسائل ہیں اور ایک شرعی مسائل کے ساتھ انتظامی امور ہیں انتظامی امور میں حکومت کی اطاعت کرنا ضروری اور لازم ہے حکومت کا ساتھ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے نمبر دس مساجد مدارس کو آباد رکھیں مساجد اور مدارس کو آباد رکھیں جہاں حکومت جس حد تک سماجی فاصلے کا کہہ دے اس کا بھی خیال کریں لیکن ان کو غیر آباد نہ ہونے دیں کوئی ایسی صورت اور تدبیر ہو کہ جس میں مسجد اور مدرسہ آباد رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ کا شکر ہے کہ ہم انسان ہیں مسلمان ہیں اور انسانیت کے ناتے ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور اسلام کے ناتے ہمیں اسلام اور شریعت کے تخاظوں کو پورا کرنا ہے اللہ پر ان سب چیزوں کے باوجود بروسہ رکھیں توقع رکھیں اعتماد رکھیں دنیا چند دن کی ہے اصل زندگی موت کے بعد کی ہے کتنی سخت تکلیف ہو کتنے سخت حالات آجائیں کچھ بھی ہو جائے ہم نے شریعت کو نہیں چھوڑنا دین کو نہیں چھوڑنا اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑنا ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنا مردانہ بار مقابلہ کریں جو آگئی ہے برداشت کریں اس کو سہیں اور ان حالات میں اپنے حوصلے پست مت ہونے دیں یہ وبا ہے ختم ہو جائے گی مصیبت ہے تل جائے گی دنیا تو سکھ اور دکھ کا نام ہے خوشی اور غم کا نام ہے دولت اور فقر کا نام ہے راحت اور تکلیف کا نام ہے اسی کا نام تو دنیا ہے جہاں صرف سکھ ہوں اسے جنت کہتے ہیں جہاں صرف دکھ ہو اسے جہنم کہتے ہیں جہاں سکھ اور دکھ دونوں ہوں اسے دنیا کہتے ہیں ہم دنیا کے اندر ہیں سکھ بھی ہے دکھ بھی ہے سکھ ملے اللہ کا شکر ادا میرے اللہ کا شکر ادا کریں اور دکھ ہو تو سبر اور برداشت کریں اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے